روس میں مسلح بغاوت کرائے کا گروہ ویگنر کون ہے دو ہزار چودہ میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یہ بات سامنے آنے لگی تھی کہ پریگوزین کوئی عام تاجر نہیں تھے بلکہ ایک پرائیویٹ ملیٹری کمپنی سے ان کے منسلک ہونے کی بات سامنے آئی سب سے پہلے مشرقی ڈومباس کے علاقے میں اس نیجی فوج کے یوکرین کی افواج سے لڑنے کی اطلاع ملی تھی اسے عام طور پر ویگنر کے نام سے جانا جاتا ہے یوکرین کے علاوہ ویگنر پورے افریقہ اور دیگر علاقوں میں سرگرم تھے یہ گروپ ہمیشہ ایسے کام انجام دے رہا تھا جس سے کریملن کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے اس وقت اس گروپ کی کمان یوگینی پریگوزین کے ہاتھوں میں ہے ویگنر گروپ کو دفتری یوٹکن نامی شخص نے بنایا تھا وہ دو ہزار تیرہ تک روسی سپیشل ملیٹری سکوارڈ میں شامل رہے ویگنر گروپ میں پینتیس سے پچاس سال کے عمر کے ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جو خاندان یا کرزوں کے بوش تلے دبے ہوئے تھے وہ زیادہ تر چھوٹے شہروں سے آتے تھے اور جن کے پاس ملازمت کے مواقع کم تھے ان میں سے کچھ چیچنیا کے تنازیات میں اور کچھ روس جارج آئی جنگجوہوں میں شامل تھے انہیں جنگ کا تجربہ تھا ویگنر گروپ سرکاری طور پر فوج کا حصہ نہیں تھا اس لیے اسے مہم میں شامل کرنے سے حلاقتوں کی تعداد کو کم رکھنے میں مدد ملی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرائے کے اس گروہ نے بربریت کے لیے خوفناک شہرت حاصل کی ویگنر کے ارکان پر الزام ہے کہ انہوں نے دو ہزار سترہ میں ایک شامی قیدی کو ہتھوڑے سے تشدد کا نشانہ بنایا اس کا سرکلم کیا اور پھر اس کے جسم کو آگ لگا دی وستی افریقی جمہوریہ میں ویگنر کی موجودگی کی تحقیقات کے دوران تین روسی صحافی مارے گئے دو ہزار بائیس میں ویگنر پر ایک بار پھر ایک شخص کو اس شبے میں ہتھوڑے سے قتل کرنے کا الزام لگایا گیا کہ اس نے یوکرین میں گروپ کو دھوکا دیا یورپی پارلیمنٹ کے ارکان کی جانب سے ویگنر کو دہشتگر گروپ کے طور پر نامزد کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد پریکوزن نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سیاستدانوں کو خون آلود ہتھوڑا بھیجا تھا امریکہ یورپی یورین اور برطانیہ نے ویگنر پر کئی پابندیاں آئیت کر رکھی ہیں لیکن اسے روس میں کام کرنے کی اجازت ہے